بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے اور اچھے خاصے ہوں گے اور موسم کو بھی انجوائے کر رہے ہوں گے آج ہم لوگ جا رہے ہیں جی ایک ایسی جگہ جو کہ ہے یونیورسٹی آف ہیلی گرچر ادر کے بارے میں آپ کو تھوڑا بہت بتایا جائے اور بارش کافی ہو رہی ہے اور بارش رک نہیں رہی اور ابھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ کنڈیشن کس طرح کی ہے so this is a condition اور اتنا پانی کٹھا ہوا ہے ہر جگہی اور اس ہی پانی کے اندر سے جا رہے ہیں ہم تھوڑا چل کرنے انچوائے کرنے سو اگرگرچی یونیورسٹی کے بارے میں تھوڑا بہت اگر میں آپ کو بتاتا چلوں تو یہ ہے کہ جی سب سے پہلے جو 1906 کے اندر یہ جو بریٹیش تھے انہوں نے اپنے لئے یہ بنائی تھی لیٹر آن 1961 میں اس کو ایک پراپر جو ہے یہ یونیورسٹی کا اعزاز حاصل ہو گیا اور یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ ساری ہی یونیورسٹی ہے سو جتنی بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری یونیورسٹی آف اگرکلچر ہے ہم اس سائٹ سے بھی جا رہے ہیں لیٹر آن ہم مین انٹرنس بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہے جی ساری یونیورسٹی اور یہ پہلے اس کی جو والز ہیں وہ کافی چھوٹی ہوتی تھی بٹ ابھی ڈیو ٹو سم جب اٹیک وغیرہ ہوئے ہیں سو اس کے بعد انہوں نے اس طرح اس کی والز وغیرہ بھی انہوں نے کافی ہائی کر دی اور اس کے بعد یہ جو بارڈ وغیرہ فینسز دیکھ رہے ہیں یہ بھی تب ہی لگی ہیں سو یہ ہے جی لبارٹری سکول کولی سسٹم ابھی اس کو یہ کولی کا بن گیا ہے یہ جہاں آپ جو والز دیکھ رہے ہیں یہ پہلے اوپن ہوا کرتی تھی ادھر ایک گیٹ تھا اور ادھر سے اندر انٹرنس کی لیٹر انہوں نے اس کو بند کر دیا ہے اور بند کرنے کے بعد اس کا جو ہے وہ اسی سائٹ سے انٹرنس کی کر دی ہوئی ہے اور ابھی اس کے بعد جو آگے ہم جائیں گے تو آپ ایک دیکھ سکتے ہیں اس کو کہتے ہیں جی پی گیٹ یہ آئے گا بھی جی پی گیٹ جس کو ہے کہ جی گبندپورہ گیٹ کیوں کہ یہ جو رائٹ سائیڈ ہے اس کی ہماری ہم دیکھ سکتے ہیں رائٹ سائیڈ پہ یہاں پہ ہے جی گبندپورہ ہے اس لئے اس کے بالکل سامنے گیٹ لگتا ہے یہ ہے جی جی پی گیٹ اس کو بولتے ہیں یہ دیکھیں اور یہ ٹائم ٹو ٹائم ابھی اوپن ہوتا ہے انہوں نے وہ سامنے ٹائمنگ بھی ڈسپلے کر کے لگائی ہوئی ہیں کہ کس کس ٹائم یہ اوپن ہوتا ہے دمی شو یہ دیکھیں یہ صبح کے اور شام کے دوپہر کے سارے یعنی کہ انہوں نے ٹائمنگ لکھی ہوئی ہیں ادھر پہلے تو جو اگریکلٹر یونیورسٹی تھی وہ سب سے بڑی ایشا کی یونیورسٹی تھی ابھی ایسنگ سو یہ سیکنڈ پہ آگئی ہے ابھی کسی اور نے اس کو کر لیا ہوگا ہے کیونکہ ایریا کے لئے آسا یہ سب سے بڑی ہے اور اس کے اندر جو کورسی بغیرہ ہیں یہ سب سے بڑی ایڈیز بن کے نکلتے تھے لوگ ڈاکٹر بن کے نکلتے تھے ابھی یہ جتنی بھی آپ یہ والز یہ اس سائیڈ پر بھی دیکھ رہے ہیں یہ بھی ساری کی ساری یعنی کہ اگریکلٹر کا حصہ ہے اور یہ بھی ادھر اگریکلٹر اس کے اندر والی سائیڈ ہی آئیں کہ اگریکلٹر ہے باہر والی سائیڈ تو نہیں جہاں پہ ہم جا رہے ہیں کیونکہ ابھی ہم مین گیٹ کی طرف سے اندر انٹر ہوں گے پہلے ان کے بہت سارے گیٹس جو تھے وہ ہوا کرتے تھے آج سے کوئی دس پندرہ سال پہلے لیکن ابھی انہوں نے کافی حد تک وہ کلوز کر دیا ہیں ابھی میں آپ کے ایک اور جگہ دکھاتا ہوں جدرکہ ایک اور گیٹ تھا جو کہ لالادار بھائی سائیڈ پر گیٹ کے لئے ابھی یہ ایک بلکل جگہ تھی یہاں پہ بھی ان کا ایک اور گیٹ تھا آئی ٹھنک سہیدر تھا یہاں اس والی جگہ پر تھا اور یہ آگیا ہے جی جو آوٹر سائیڈ ہے لبورٹری ہائی سکول یہ فور گرلز ہے اور یہاں جو جونئر سیکشن ہے وہ ہے اس کے اندر اور یہ ہم ادر سے لیفٹ کو جائیں گے تو آئے گا ایکریکلچر کا مین کیٹ اور بہت ہی خوبصورت ویدر ہوا ہوئے ہیں اور بہت مزار ہے بلوگن کا بھی مزار ہے اور ڈرائیو کرنے کا بھی مزار ہے یہ مین اینٹرنس اور یہ ہے جی مین کیٹ اور ابھی ہم ادر سے ہنٹر ہو رہے ہیں یہ ہے جہاں ڈیفرنٹ اکیر لینگویج کے کوشش بھی کرواتے ہوتے ہیں اور ابھی ہم آگے اندر ہی جا رہے ہیں اور اندر جا کے آپ کو سارا بتاتے ہیں کہ کیا کیا چیز ہے میں میں لکھ اٹھا ویدر ہیر یہاں پہ بہت ہی مزے کا ویدر ہوا ہوا ہے اور یہ جو اس سیڈ ہے یہ ہے جی سینٹرل جیل ہے اس سیڈ پر جہاں پہ بہت ہی خون خار قسم کے قیدی پائے جاتے ہیں اور یہ ابھی انہوں نے پہلے نہیں بنایا تھا اور یہ تقریباً ریسنلی کوئی ایک دو سال ہو گئے ہیں یہ انہوں نے یو ایف کے نام سے ادھر یہ اس طرح اس کو بیلڈ کیا ہے اور یہ جو ابھی میں آپ کو باہر وی سیڈ سے دکھا رہا تھا جیسے لڈز سے دکھا کریں جیسے لڈگلوں کے اندر بسارے فر لڈگلوں کے لڈے بڈیو سارے پہلے جو آڈاں جیسے لڈگلوں کے لڈگلوں کے لڈگلوں کے لڈگلوں کے لڈے ڈیسے ملوک یہ بھی یہ دیکھیں ادھر لکھا ہوا ہے جی اسٹیبلش نائنٹین زیرو سکس اور یہ فرنٹ سائیڈ پر ان کی رہائش ہوگا رہا ہے جو ادھر کی انیورسٹری بغیرہ کے ہیں لاؤگون کی ہے جو کہ ہے لالازار یہ کہلاتا ہے یہ ایریا یہ براہ ایریا یہ جگہ جگہ علامہ اقبال کے اشار لکھے ہوئے ہیں اور بہت ہی وہ ایک دلکش اور دل فریم مندر پیش کرتے ہیں جب انسان ان کو پڑھتا ہے اور سمجھتا ہے تو بہت زیادہ اچھے ان کے ہوتے ہیں علامہ اقبال کے علاوہ بھی انہوں نے کافی یعنی حدیث نبی بغیرہ بھی ساتھا ہے اور یہ دیکھیں ہے کہ یہ ایمان کا حصہ ہے اور یہ آگیا ہے جی کیو مارٹ یہ کوپریٹی ہوتا تھا پہلے آئی سے کوئی دس کی سال پہلے کوپریٹی ہوتا تھا ہمارے سامنے آگیا جیی ها نے اپنی بگری جو انہوں نے بند کیا ہوا ہے یہ بہت پہلے اپن آغادرتا تھا اور اب بھی انہوں نے اس کو کلوز کر دیا ہوا ہے اور یہ موٹر پول ادھر یعنی جتنی ان کی ہوتی ہیں بس اس وغیرہ وہ آگے کھڑی ہوتی ہیں اور یہ ہے جی دپارمنٹ آف بائیو کمیسٹری اس سیڈ پر ہمارے جو رائٹ سیڈ پر ہے وہ لکھا ہے دپارمنٹ آف بائیو کمیسٹری اور اب بھی یہ انہوں نے اس کے آگے اس طرح یہ پارکنگ کی جگہ دی ہے جو کہ پہلے بھی نہیں تھی اور یہ بھی ایک دپارمنٹ آف کمپیوٹر سائنس یہ بھی نیو ان کا بن ہے اور یہ انسٹیٹیوٹ آف ہوم سائنسید آگیا ہے اپی چیزیں جو کہ نیو بنی ہیں اور جو کہ ادھر ہیں وی سی ہیں ڈاکٹر اکرار احمد انہوں نے کافی چیزیں جو ہیں وہ نیو اس کے اندر بنائی ہیں اور بہت ہی اچھی ہے ان کا بھی چیزیں کہ ان کا ویجن بھی کافی اچھا ہے کہ وہ اس طرح یہ چیزیں بنا رہے ہیں اور ابھی یہ جو زیرو پائن ڈیک وہ آگیا ہے اور یہ مارے سا جو بھی ہوں گے وہ آنے لگے ہیں اندر یہ ہے جسماعن صاحب کے بھائی ایسن تاونلی پی دور نہیں لگو بھائی دوبارہ کر جاننے ختم ہو گئی ہیں بھائی صاحب کے اندر ابھی ہم جتنا گون کے آئے ہیں یہ انہوں نے سارا روٹ ادر سے بند کیا ہوا ہے حالانکہ یہ سیدھا بلکل سٹیٹ پہ پہلے اپن ہوتا تھا اور یہ ادر سے لوگ کافی پانی پرنے آتے ہیں جو کافی مشہور ادر کی گائش کو ٹین کی بولتے ہیں اس کو پیچھے ہاں پامپ ہے ادر کافی لوگ ادر سے پانی بھرنے آتے ہوتے ہیں کیونکہ میٹھا پانی کافی اچھا ہے ادر کا اور یہ طلبہ طلبہ جا رہے ہیں یہ پارس کیمپس کے لیے ہے بس یہ پارس کیمپس کے لیے ہے اور یہ اس ٹائم جا رہے ہیں کبھن ساڑھے جار ہو گئے ہیں اور یہ ابھی آگئی ہے لائبریری ادر سے یہ فیسر کشمیر حال ہے یعنی کہ جتنا کہ ابھی آگے ہال لکھا ہوگا ہے کیونکہ یہ جو لیفٹ سائیڈ پر یہ کرافی آل آگیا ہے یہ جتنے بھی ہیں سارے لڑکوں کے حال ہیں جو لیڈیز ہیں وہ سارے اس سائیڈ پر ہیں جو گلز بگرہ کے ہوسٹل بگرہ ہیں وہ سارے دوسری سائیڈ پر ہیں موسم اچھا ہے کافی اس لیے صحیح سے انجوائے ہو رہا ہے اور یہ بھی ان کا نیو ایک انہوں نے بنایا ہے باسکتبال کورٹ یہ باسکتبال کورٹ سو ابھی یہ جو چیز آپ سامنے دیکھ دکھانے لگا ہوں آپ کو یہ ہے جی کلاک ٹاور آف ایکریکلچر اور یہ تقریباً کوئی دو کسار پہلے انہوں نے بنایا تھا اور ابھی تک فیلا تو بلکل ٹھیک ہی جا رہا ہے اور آئیں آپ کو آکے بھی دکھاتے ہیں جو جو چیز ہے یہ تو یعنی کہ پارکنگ کا لاؤ نہیں ہے اور یہ رائٹ سائیڈ پر آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ ہے جی بی سی ہاؤس اور یہ لیفٹ سائیڈ پر بھی ایسے ہی ڈپارٹمنٹس ہو گئے رہے ہیں اور سامنے کیوں کہ اندر ہی میڈٹی کافی ہو رہی ہے تو سوری دیر کے لیے اس کو بھی چلا لیتے ہیں کہ یہ بھی زرہ چل جائے اور ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے اور سین بہت ہی کچھ ایکسٹرا شاندار اور رومینٹنگ موسم ہو رہا ہے کافی یہ راسی ڈپارٹ میرے بھی دیکھارا ہے اور اور آپ کو یہ ایک چھوٹا سا کیفیٹی اریا بھی دکھاتے ہیں جو کہ وہ کھلا ہوگا بلا گایفٹی ایریا ہاں فوڈ چلیں آپ کو تھوڑا سا کیفٹی ایریا بھی ایک چھوٹا دکھاتے ہیں جہاں کہ کافی رش ہوتا ہے جو جو چیزیں آپ کو دکھا رہا ہوں آپ کو اپنے جو بھی درگ گزرے ہوئے لمحات ہیں وہ یاد آ رہے ہوں گے جو کہ بہت ہی خسین ہوتے ہیں یہ فکلٹی او انجینرنگ اور ٹکنولوجی آگئی اور ڈی وی ایم کا بھی اس سیڈ پر ہے دیکھیں یہ آگئے ہیں فکلٹی او فیٹنری سائنسیز یہ ڈیپارمنٹ آف فارمیسی آگئے اور ابھی جدر یہ جانے لگے ہیں ہم اتر کافی لوگ آپ کو بلا وجہ نظر آئیں گے چاہے ان کا ادر ایڈمیشن ہوا ہے چاہے نہیں ہوا لیکن آپ کو ادر نظر ضرور آئیں گے کیونکہ موسٹ آف تی جو گرلز ہیں وہ ادر ہی پائی جاتی ہیں کیونکہ یہ ہے جی فوڈ اینڈ سائنس ڈیپارٹمنٹ فوڈ اینڈ سائنس ڈیپارٹمنٹ فوڈ اینڈ سائنس ہے یا فوڈ سائنس ٹکنولوجی ہے یہ آگیا ہے جی فوڈ سائنس ٹکنولوجی دیپارٹمنٹ اور یہ ہے جی وہ جگہ جہاں کہ آپ کو میکسیم لوگ دکھیں گے اور بہت ہی یہ سمجھ لیں آپ کے یہ جگہ ہے آج پانی پانی ہوا ہے ہر جگہ ہی موسم بھی کچھ ایسا ہے اس لئے آپ کو رشنی نظر آ رہا ہے اتنا ورنہ ادر آپ کو رش شدید قسم کا نظر آتا ہوتا ہے یہ ہے جی وہ جگہ یہ ہے کنٹین اور یہ ہے وہ کیفیٹیریا یہ دیکھیں بہت ہی پیارا انہوں نے فرمان لکھا دے اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ملاوت کرنے والا ہم میں سے نہیں ابھی ہم بھی اسی لئے ادھر اندر ہیں بیٹھے ہیں گاڑی کے اندر اسی لئے بیٹھے ہیں کیونکہ بارش ہے اس لئے بائی نکلنے کا دل نہیں ہے اور صرف اور صرف ہم ادھر ایک تھوڑی سمجھلنے کے رائیڈ کرنے آئے تھے اور آپ کو بھی امنی کا ساتھ ساتھ یونیورسٹی ساری دیکھا دیں اور یہ دیکھیں یہ اینگرو فرٹیلائزر کے نام سے انہوں نے بنایا ہے کیونکہ جیسے میں آپ کو بتایا کہ یونیورسٹی کے نام پہ اگر ہم بیسے پیدل چلنے لگیں تو یہ یونیورسٹی ہم آپ کو پوری نہیں پھرا سکتے کبھی بھی نہیں دکھا سکتے پوری کیونکہ یہ کافی بڑی ہے اسی لئے ہم گاڑی کے اندر آپ کو ایک قویق سا جو ریویو کہہ لیں ایک چھوٹا سیک انٹروڈکشن اس کا کہہ لیں آپ کو وہ دے رہے ہیں کہ آپ کو پتا لگ جائے کہ اگرکیج یونیورسٹی کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں اور اس کا کیا اور یہ جس جگہ پہ ہم ایسے سارا اس کو مطلب پر ایک گھوم رہے ہیں یہ ہے جس کر رہا تھا اس کا یو گراؤنڈ اس کو یہ یو بولتے ہیں کیونکہ یہ جو روڈ ہے بلکل یہ ادھر سے ایسے آکھ ہے یہ بلکل ادھر سے اس طرح یو بند ہے جہاں سے ابھی آپ کو بتا رہا تھا کہ ویسی آہوس ہے اس سائیڈ پہ بلکل وہ وہی بنتا ہے یو بنتا ہے یہ ایک طرح کا اور ابھی ہم آپ کو اس کی ڈی گراؤنڈ بھی دکھاتے ہیں سو ابھی ہم نے آپ کو دکھائیں یہ ہے جی ڈی گراؤنڈ اور ابھی آپ کو چھت کے اندر سے ہی دکھا رہے ہیں کیونکہ بارش ہے کافی اس لیے اور یہ ہوتی ہوتی تھی اس کی اینٹرنس یہ ابھی انہوں نے اس کو بھی در سے کلوز کیا ہوا ہے اور میں یہ بھی سوچ سکتا ہوں کہ بہت سے لوگ جو یہاں سے ہی یعنی کہ گریجویٹ ہوئے ہوں گے پی ایڈ انہوں نے کی ہوگی یہاں ویسے ہی کسی ادھر کام کے لیے آتے ہوں گے سو وہ بھی اس کو کافی یاد کر رہے ہوں گے اس طرح کو جب میں اس کو دکھا رہا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ ان کے دل پر کیا اس ٹیم گزر رہی ہوگی کیونکہ بینگا سٹوڈنٹ تو ٹھیک ہوتا ہے لیکن جب بعد میں آپ کے ساتھ اس کے مومنٹس جوڑ جاتے ہیں کافی یاد دیں ہوتی ہیں دین آپ کو اس کو بلانا بہت مشکل ہوتا ہے اسی لئے ہم بھی آپ کو ایک چھوٹا سا گلیمسی دے رہے ہیں کہ آپ دیکھ لیں کہ کس طرح کے حالات اب ہو گئے ہیں جی اگریکلی جنگرس ٹھیک ہے یہ آگیا ہے جی تاریک ہال اور ادھر سب سے پہلے در ہم پانی پینے آگرتے تھے جب ہم یہ سامنے ہے بالکل یہ سٹیڈیم ہے اس سیڈ پر یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں بالکل ابھی تو یہ آرمی کے کنٹرول میں ہے یہ ہے جی یہ سٹیڈیم ہے وہ اس سیڈ پر سٹیڈیم ہے اس کی بیک سیڈ پر اور ادھر یعنی کہ ہم کرکٹ کھیلنے آیا کرتے تھے پہلے آئی سے کچھ دس پندرہ سال پہلے اور یہ اندر ایک اور اسکول بھی ہے گورنمائٹ گرلز ایلیمنٹری سکول ہے ینگ والا اور یہ جو ایریا ہے اس سارے کا بولتے ہیں جی جنگ والا اور ادھر جتنے بھی لوگ ہیں وہ سامنے ایک شاپ ہے ادھر جتنے بھی لڑکے آپ کو نظر آئیں گے وہ صرف اسیڈیم پینے آتے ہیں اور کسی کام کے لیے نہیں آئے اور یہ سامنے بھی ابھی ختم نہیں ہوئی جنگ والا سے آگے بھی جو رائٹ اور لیفٹ سائیڈ پر ہے وہاں بھی ایک مسجد ہے اور رہائش کا ہیں جو پروفیسرل بغیرہ ہیں ان کے لیے اور یہ بھی سب پروفیسرل بغیرہ کے گھری ہیں اس سائیڈ پر اور یہ ہے جی گراؤنڈ یہ جو فوٹبول گراؤنڈ ہو گیا یہ بہت بڑے بڑے فوٹبول گراؤنڈ ہیں اندھر ادھر صبح کے ٹائم اور شام کے ٹائم کیونکہ آئے تو بارش ہو رہی ہے ایسے لگ رہا ہے ادھر آگے تقریباً اس طرح آپ کو ہنزہ پھر رہے ہیں کیونکہ موسم بھی کچھ بہت زبردس ہوئا ہے اور ادھر کی جو گرین ری ہے وہ بھی اٹریکٹیو کافی اور یہ ہے جی وکڑانڈ وہ سامنے اس سائیڈ پر آپ کو بہت 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 سائیڈ پر لیکن اسے اس سائیڈ پر ہے جی باسکٹبول گراؤنڈ اور یہ سارا ادھر صبح کے ٹائم وکڑ کے لیے یوزت ہے جیسے ورچوک کرنے رننگ کرنے کافی آتے ہیں یہ نہیں کہ صرف بوڑے لوگ جوان لوگ کافی آتے ہیں جس کی میں پہلے آپ کو پتا رہا تھا کہ صرف یہ کافی گیٹ بھی رہا ہوتے تھے اور انہوں نے ابھی کافی بند کر دیا ہوئے ہیں اور یہ ہے وہ سامنے بالکل جو آپ نے اندر آ رہا ہے وہ ہے جی ایک گیٹ جو کہ پہلے یہ گیٹ ہوتا تھا اور ابھی بند کر دیا ہوئے ہیں یہ بھی کچھ سکیوٹی ریزن کی ویسے ہی بند کیا گیا ہے اور ابھی ہم جو اس کے اوپیر سائٹ سے ہی آ رہے تھے جب میں آپ کو فرسٹ ویڈیو کے سٹارٹ کے اندر آپ کو دکھا رہا تھا تو ہم اسی سائٹ سے ہی آ رہے تھے یہ دیکھیں لوگ اس ٹائم صرف اور صرف شوٹ کے لئے آئے ہوئے ہیں کیونکہ موسم بہت ہی خوبصورت ہو جاتا ہوتا ہے چلے ہم بھی رکھ کے تھوڑا سا کاری لیتے ہیں ابھی کچھ شوٹ کے بعد ہم بھی اگنین واپس آگئے ہیں اور ایسان بھئے اپنے گلاسی صاف کر رہے ہیں اور ابھی ہم دیکھیں گے بس تھوڑا سا ریشٹ ہوس دیکھیں گے جو کہ ریشٹ ہوس ہوتا تھا جہاں کہ یہ بھی رہتے ہوتے تھے آئی سے کتنے سال پہلے رہتے ہوتے تھے اور ادھر ہم آپ کو وہ دکھاتے ہیں اور دن ہم نکلیں گے آگے یہ ہے جی ریشٹ ہوس جہاں کہ یہ پہلے اس طرح رہتے ہوتے تھے اور وہ ان کا گھر ہوتا تھا پہلے اور یہ سیٹ پر کیا ہے بلا اب یہ فورن فیکلٹی ہے ہاں اور اس سیٹ پر یہ فورن فیکلٹی ہے ادھر بھی ہم لوگ کافی یعنی کہ کرکٹ اور فوٹبال وغیرہ کھیلا کرتے تھے پہلے اور یہ جو فورن سے یعنی کہ باہر سے آتے ہیں یہ ان کے لیے ہے ریشٹ ہاؤس اور فورن فیکلٹی بی سی کو کہلاتے ہیں اور یہ رائیٹ سیٹ پر اس کے سارے فارمز ہی فارمز ہیں بلکل اور یہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ کچھ شاید لکھا ہوا ہے پڑا جائے تو نہیں بھی سارا ہی مٹا ہوا ہے کچھ بھی نہیں پڑا جا رہا یہ کسی چیز کی اناگریشن وغیرہ کسی دن لکھا ہوا ہے اور وہ جو آپ جگہ دیکھ رہے ہیں وہ بلکل یہ سیٹ ادھر ہوتا تھا ایک لون ٹینس کے لیے انہوں نے ادھر نیٹ لگا ہوتا تھا اور ادھر لون ٹینس بھی ہم کھیلتے ہوتے تھے پہلے آئی سے کوئی دس پنانہ سال پہلے ہی لیکن ابھی انہوں نے ادھر کچھ بھی نہیں ہے ابھی آئی ڈانٹ ٹنکس ہو کہ ادھر کچھ ہو رہا ہے اور سکواش کے لیے بھی ادھر جو ہے وہ بلکل اندر وہ ہے جہاں پہ سکواش کھیلی جاتی ہے اور وہ آپ کو سٹیرز بھی نظر آ رہی ہوں گی جہاں لوگ بیٹھ کے میچ بگرہ دیکھتے ہیں اور یہ ہے جی آل باسکل بار کورٹ ادھر ابھی بھی کافی جو ایجڈ لوگ ہیں وہ پریکٹس کرنے آتے ہیں ایجڈ تو نہیں کہہ سکتے لیکن کافی یعنی کہ جو سکیلڈ ہیں اور پرانے لوگ ہیں وہ ادھر آتے ہیں ابھی بھی پریکٹس کرنے کیونکہ جو باسکل بار کورٹ اگر پروپر ایک جو پلیئرز ہیں وہ ابھی بھی ادھر موجود ہیں اور وہ آ کے اپنا ڈیلی ان کی پریکٹس ہے وہ ارلی ان دا موننگ کرتے ہیں یا شام کے ٹائم اور یہ ادھر ہینڈ بال کا بھی آ رہا ہے اور یہ دیکھیں یہ سپورٹس کمپلیکس ہے یہ انٹرنیشنل ہینڈ بال سٹیڈیم ہے وہ سیڈ پر ہینڈ بال ہے سویمنگ پول بھی ہے اس کے اندر ٹھیک ہے سیلیکٹک ٹریک ہے خوکی گراؤنڈ ہے فوٹبال گراؤنڈ ہے والی بال گراؤنڈ ہے یہ ساری چیزیں ہیں اور یہ جو حول ہے یہ بھی کافی پران ہیں یہ پہلے ادھر ہوتا تھا جو مین ان کا روڈ ہے اس سیڈ پر اور اب ادھر آگئے یہ بابر حال یہاں بھی لوگوں کی کافی یادیں جوڑی ہوئی ہیں اس حال کے ساتھ بھی اور جب بھی یونیورسٹری آف اگری کلچر کا نام ہے تو ہم اس کو کیسے بول سکتے ہیں یہ ہے شاپنگ مارکیٹ اور ادھر بھی آج انہوں نے کوئی چیز نہیں لگائی ہوئی کس دن انشاءاللہ ہم آئیں گے یعنی کہ ڈے ٹائم میں لے کے آئیں گے اور بارش نہ ہو رہی اس دن بھی یہ سارے یہی سین دوبارہ ہم آپ کو دکھائیں گے اور یہ ہے وہ شاپنگ مارکیٹ جہاں پہ لوگ بیٹھ کے ان کے سینڈویج بہت مشہور ہے ایک بندے گا اور ایک شیک جو مجھے یاد ہے اور یہ ہے بڑی مسجد جو ادھر سب سے جامعہ مسجد ہے اگریکلٹر یونیورسٹی آف ایسلاباد کی چیزیں ابھی بھی کافی آنے کے دکھانے والی ہیں لیکن ابھی ہم آپ کو باہر سے تھوڑا ایک اوورویو دیں گے اس چگہ کا جہاں پہ ہوتی ہے ہورس ریڈنگ کی کلاسید ہوتی ہیں اور نیزہ بازی کا ٹینٹ پیکنگ وغیرہ ساری اس سائٹ پر ہوتی ہیں اور وہ باہر سے آپ کو دکھاتے ہوئے ہم جا رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہ فوٹوگرافی ہو رہی ہے یہ دیکھیں اور یہ ہر بندہ موسم ہی کچھ ایسا ہے ہر بندہ ہی فوٹوگرفی کے پیچھے پاگل ہوا ہوا ہے اور یہ ہے جنجیننگ ورکشاپ اور کچھ لوگ ادھر بھی میرے دوست کافی آتے ہوتے تھے اور انہوں نے سیکھا کچھ نہیں ہے اور یہ پیچھے ہی مارے پارکنگ گزری ہے جہاں پہ شورٹ سرکر سے ایک گاڑی کو آگ لگ گئی تھی یہ پارکنگ کھڑے کھڑی اور تب بھی وہ کافی ہائپ کریئٹ ہوئی تھی اور نیوز کے اندر کیا آیا تھا اور ہر چیز حالانکہ کچھ لوگ نے یہ بھی کہا تھا کہ آسمانی بجلی گر گئی اللہ ماف کرے اور یہ ہو گیا لیکن وہ جو بعد میں پاس چاہا تھا وہ شورٹ سرکر سے ہوا تھا کیونکہ اس بندے کی گاڑی کو پہلے بھی ایک دفعہ ایسے ہی جٹکے لگ چکے تھے لیکن اس نے وہ نہیں کروائی اس نے اس چیز پر کان نہیں درے اور اس نے نہیں کروائی جو بھی وائرنگ گئرس کی چینج کروانی تھی اس نے نہیں کروائی ایک دفعہ اس کو پروپ پر ہی آگ لگ گئی اور یہ بھی کچھ ایریا ہے جو کہ کنسٹرکٹر ہو رہا ہے اور یہ ہے جو یونیورسٹی کا کوریڈور یہ بلکل اس سائٹ سے لے کے تھرو آؤٹ دی وہ اینڈ تک بلکل جاتا ہے ابھی ایک تو یہ سائٹ ہے جہاں ہم پھیر رہے ہیں ابھی جو اس سائٹ پر ساری ہے یہ بھی اس ہی کا حصہ ہے یہ بھی اگریکلچر کا ہی حصہ ہے اور جہاں میں ابھی اپتالہ کے ایم بیئے ڈپارٹمنٹ بغیرہ ہیں اور ٹینٹ پیکنگ بغیرہ کرواتے ہیں وہ ساری چیزیں کرواتے ہیں ابھی ہم ادھر سے باہر ہی جانے لگیں اور یہ ہم ایک اور ایک جل کی طرح سے نہیں کرو اور یہ ہے جس آپ نے بلکل جو راستا جاتا ہے اور ابھی تو اندھیرہ ہو گیا کافی کیونکہ تقریباً سوا پانچ کا ٹائم ہو گیا اور ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں گھر اور مجھے پتہ ہے کہ جتنے بھی لوگوں نے ویڈیوز دیکھی ہے ان کو ضرور اپنے ہر چیز کے بارے میں یاد آیا ہوگا کہ جب وہ ادھر تھے کہاں کہاں وہ گئے اور انہوں نے کیا 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 ظاہری بات ہے کہ کافی لوگوں کی اس سے یادیں جوڑی ہوتی ہیں جو انہوں نے ایک سٹڈی کا دور ان کا گزرا ہوتا ہے اس سے میری بھی کچھ چھوڑی ہیں آپ کی بھی کچھ ہوں گی یعنی کہ جو جو ادھر پڑھ چکی ہیں اور جو نہیں بھی ہے ان کو ہم نے ہلکا چھوٹا خیئی ایک اوبرویو دی ہے کہ کس طرح کی ہے ایکریکلٹر یونیورسٹی بہت ہی خوبصورت ہے اور آپ لوگ بھی جب بھی ہیں ضرور اس کو وزٹ کریں کافی اچھی ہے دیکھنے کی جگہ ہے اور سٹڈی کے لیے بھی بہت اچھی یونیورسٹی ہے اچیسی کی طرف سے بھی رینگڈ ہے اور اس کا کوئی فورتھ یا فیفتھ نمبر ہے ابھی بھی چھڑ رہا ہے جو ٹھوٹا خیفٹین کے پاس ہے ابھی تک چھڑ رہا ہے اس کا کافی اچھی ہے اور آپ بھی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ بھی اس کو ایک ہیو سا تھم دب ضرور دیجئے گا اور ڈانٹ فرگیٹ ٹو لائک کومنٹ ڈ شیئر ٹو می چینل بکوز ٹو میکنٹ ٹو می اور احسن بھئی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں بس ہی کہوں گا کہ نمازیں پڑھا کرو اللہ تحبہ کیا کرو اور کس چیز کی دعا کیا کریں دعا ہوں تیوچر کے بارے میں کیا کریں اللہ صاحب اللہ کی کوٹ پہ اور اس ہی اچھی ایک دعا پہ ہم اس ولوگ کا انڈ کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب بھی نمازیں پڑھا کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ نمازیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ بھی قرآن مجید کی بھی طلاب ضرور کریں اور جتنے بھی ہوں اور سب سے پہلے اپنے اخلاق کو بھی اچھا بنائیں اور ضرور اخلاق کو بھی اپنے اچھا بنائیں کیونکہ یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جن سے ہم کو ہر چیز کے بارے میں پر چلتا ہے اپنی دعا میں یاد رکھے گا تینک یو اللہ حافظ جانسی کے پہلےutz